بھوپال میں نابالک ہندو بچیوں کو اشکلیل تصویریں بھیجنے کا معاملہ سامی آیا ہے علاقے کی ہی مسلم یوکوں پر نام بدل کر ایسا کرنے کا آروم اب اس تھانیے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ سب پی ایف آئی کی سادش ہے جس کے تحت نہ کیول بچیوں کو لف جہاد میں پھسایا جا رہا ہے بلکہ لمبے سمجھ سے دھرمان ترن کا ریکٹ بھی چل رہا ہے لیکن اس پورے معاملے میں سب سے بڑا سوال پولیس کی کارروائی پر ہے بھوپال میں دھرمان ترن کا پی اف آئی کنیکشن لف جہاد والی سادش سوالوں کے گھیرے میں پولیس ہندو چھاتراؤں کو اشکلیل میسج ڈیک میلنگ کا ریکٹ بھوپال کی سرکوں پر غصہ ہے لوگوں کا اکروش ہے ان اس پر سبوت مٹانے کا آروم پھر بھوپال میں نابالک چھاتراؤں کے خلاف لف جہاد والی سادش کارروپ ہے جس کے پیچھے پی ایف آئی کا ہاتھ ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے آروم کم بھی رہے اس لیے لوگوں کا غصہ بھی پوٹ پڑا ہے غصہ ہے لوگوں نے تھانے کا گھراف کیا اور پولیس کے خلاف جمکر نارے بازی کی دراصل معاملہ نابالک چھاتراؤں سے جڑا ہوا ہے آروم پھر کے کچھ مسلم یوکوں نے دھرم اور نام چھپا کر سوشل میڈیا پر نابالک چھاتراؤں سے دوست دکی اس کے بعد نابالک چھاتراؤں کو اشکلیل فوٹو اور ویڈیو بھیجے گئے نابالک چھاتراؤں کی فوٹو کے ساتھ چھیڑ چاڑ کر وائرل کرنے کی دھمکی بھی دی گئی نابالک چھاتراؤں نے اس کی جانکاری پریجروں کو دی اس پورے ماننے کی شکایت پولیس سے کی گئی لیکن پولیس پر سمائے رہتے کارروائی نہ کرنے اور سموت مٹھانے کا عروب ہے ان سے موبائل چھوڑایا ہے موبائل جبت کیا ہمارے ہندو سماج کے بچوں نے اور وہ تھانے لے جا کے پولیس کو سوپا تو پولیس نے بجایا اس پر کارروائی کرنے کے اس کے اندر جو گروپ بنا ہویا تھا ہندو نام سے اس کے اندر لڑکیں لڑکیاں ہیں آپتی جنک استیتی میں ہیں وہ اس کو انہیں ڈیلٹ کر دیا تو یہی سے پھر سماج کے اندر روز شروع ہوتا ہے اس ماملے میں کئی دنوں سے ہنگامہ جاری ہے پہلے بدوار کو تھانے کا گھراف کیا گیا اس کے اگلے دن پورے علاقے میں دکانے بند رکھی گئیں حالات دکرتے دیکھ بی ایم اور پولیس کپتان کو علاقے میں پیدل مارچ کرنا پڑا پورے علاقے کو چھابنی میں بدل دیا گیا فلیگ مارچ کر حالات کو کابو میں کرنے کی کوشش جاری ہے بیرہیسیا میں جس طرح سے تناؤ پون استطیتی بنی اس کے بعد پولیس پوری طرح سے یہاں پر علاقے چپے چپے پر پولیس بل یہاں پر تینات کیا گیا فلیگ مارچ بھی دیکھیں گے اس سمیں جو ہے بیرہیسیا میں پولیس نکال رہی ہے سانتی بیوستہ ہے بنائے رکھنے کے لیے لوگوں سے بھی پولیس کی اپیل ہے سانتی بیوستہ ہے بنائے رکھیں تو یہاں پر دیکھیں گے ڈرون سے بھی تصویریں لی جا رہی ہے فلیگ مارچ بیرہیسیا میں نکالا جا رہا ہے دیکھیں گے کہ ڈرون بھی یہاں پر اڑایا جا رہا ہے جو بھی گتی ویدیا بیرہیسیا میں کے اندر چل رہی ہے وہ ڈرون سے بھی پوری نگرانی اس پر رکھی جا رہی ہے لوگوں کا آروپے کی کئی سال سے یہاں پی اے فائی سکریا ہے اور الگ الگ علاقے میں دھرمانترن اور لب جہاد کا ریکٹ چلایا جا رہا ہے جس میں اسثانیہ مسلم یوگک پی اے فائی کا ساتھ دے رہے ہیں ناوالک چاتراؤں کو اشکلیل میسج بھیجنے کے ماملے میں بھی آروپ مسلم یوگکوں پر ہی لگے ہیں پورا گروپ بنا کے یہ کام کرنا اس گروپ کو جو نام دیا ہندو نام دیا اور اس گروپ کے اندر لڑکے مسلم اور لڑکیاں ہندو تو اس طرح کا انہیں گروپ بنایا کہ کس کا کس سے سمبند ہے ماملے کی سمبیدن شیلتہ اور جنتہ کے آکروش کو دیکھتے ہوئے پولیس پرشاثن کی طرف سے کارروائی بھی کی گئی ہوپال ڈی ایم نے آروپی ارمان اور انس کے خلاف این ایسے کے تحت کارروائی کا آدیش دیا وہیں علاقے کے ایس ڈی ایم کا بھی تبادلہ کر دیا گیا ساتھی سبوت مٹانے کے آروپوں میں گھرے بیرسیہ تھانا پربھالی کا بھی ٹرانسپر کیا گیا حالانکہ پولیس کے اس ایکشن سے بھی لوگوں کا آکروش کم نہیں ہوا لوگ پورے ماملے میں سخت کارروائی کے ساتھ ساتھ پی ایف آئی کے دھرمانترن اور لب جہاد ریکٹ پر بھی خلاصے کی مانگ کو لے کر آڑے ہوئے ہیں ہوپال سے انیل ناغر سی میڈیا سی نیوز